السلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ بینگ آج ہم بنائیں گے ریسٹورنٹ فورس ٹی سٹائل چکن مکرونی جو بہت مزیدار اور جوسی ہوگی تو آپ جلدی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن مکرونی بنانے کے لیے میں نے تین سو گرام بونلس یہ چکن لیا اور اس کو چھوٹی چھوٹی کی اجمے کاٹ لیا ہے اور یہاں پہ یہ مکرونی یہ والی میں نے دو کپ لی ہے اور یہ کچھ دوسری یہ ٹو ٹیبر سپون لی ہے آپ ان میں سے کوئی بھی ایک مکرونی ڈال سکتے ہیں اب ہم پہلے مکرونی بوائل کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے گیس کے فلیم کو آن کر کے پانی اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس میں ون ٹیبر سپون نمک اور ٹو ٹیبر سپون آئل ڈال کر پانی کو اُبلنے دیتے ہیں پانی اُبلنے تک اس کو کور کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں پانی اُبلنے شروع ہو گیا ہے اب اس میں مکرونی ڈال دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں اور اب مکرونی گلنے تک انتظار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مکرونی گل چکی ہے اب فلیم کو آف کر کے پانی فلٹر کرتے ہیں یہ میں نے پانی فلٹر کر کے اس میں کو تھنڈے پانی میں سے نکال لیے اور اب اس میں ون ٹیبر سپون آئل ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ہلا لیتے ہیں تاکہ یہ جڑے نہیں آپس میں اور اب اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور ایک کڑائی میں ٹو ٹیبر سپون آئل ڈال کر گرم کرتے ہیں اور اس میں ون ٹیبر سپون یعنی کہ چھ ساتھ لسن کے جوے لے کر اس کو میں نے بریق چوب کر کے ڈال لیے لسن کو سلو آنچ پر ہم لائٹ برون کر کے چکن ڈال دیں گے اور چکن کو کلر وائٹ ہونے تک فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں کلر وائٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ون ٹی سپون نمک ڈال دیتے ہیں مکس کرتے ہیں اور چکن کا پانی ڈرائی کریں گے اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور تین سے چار منٹ چکن گلنے تک اس کو کور کریں گے چکن گل چکا ہے اور اس کا پانی بھی تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون خوشک دنیا پوڈر ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے یہ میں نے دو سبز پیاز کاٹ لیے تھے اور اس کا یہ وائٹ والا حیصہ جو ہے اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہم فرائی کرتے ہیں چیلے اب ون ٹی سپون کالی میٹھ پوڈر ڈال دیتے ہیں اور اس کو مکس کرتے ہیں یہ ہاف ٹی سپون گرم سالہ پوڈر ڈال دی ہے دوبارہ مکس کرتے ہیں اب ہم اس میں ٹو ٹی بر سپون سرکہ ڈال دیتے ہیں مکس کرتے ہیں دوبارہ اور ٹو ٹی بر سپون یہ چلی ساس ڈال دییں گے اگر چلی ساس نہ ہو تو آپ ون ٹی سپون اس میں سرکھ میٹھ پوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ون ٹی سپون ہارٹ ساس ڈال دیتے ہیں دوبارہ مکس کرتے ہیں اور ٹو ٹی بر سپون سویا ساس ڈال دیتے ہیں مکس کریں گے اور ایک منٹ تک پکائیں گے اور یہ دو میں نے چھوٹی گاجریں لے کر ان کو چوب کٹ لیا اور گاجریں گلنے تک میڈیم آنج پر اس کو پکنے دیں گے اس کو کور کر دیتے ہیں اور دو منٹ کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں دو منٹ کے بعد گاجریں گل چکی ہیں اب ہم اس میں ایک شملہ مرتن جس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا تھا ڈال دیں گے اور اس کو بھی دو منٹ تک پکائیں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں وائٹ پیپر ڈال دیتے ہیں مکس کرتے ہیں اب اس میں ہم مکرونی ڈال دیتے ہیں جس کو بوائل کیا تھا تو یہ دیکھیں مکرونی برکل جوڑی نہیں آپ کے پاس اگر مکرونی جوڑ جائے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اس کو دوبارہ ٹھنڈے پانی میں ڈال لیں اور نکال لیں تو یہ دوبارہ اسی آلت میں آ جائے گی اب جو سبز پیاز کٹا ہوا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں ون کپ ٹوماتو کیچپ ڈال دیتے ہیں یہ تقریباً پانچ سے چھ ٹی بل سپون ہے مکس کرتے ہیں اور ایک منٹ تک پکائیں گے اب ہم اس کو مزید جوسی کرنے کے لئے اور مزے دار کرنے کے لئے تقریباً ٹو ٹی بل سپون ٹوماتو کیچپ اور ڈال دیتے ہیں اس کو دوبارہ مکس کرتے ہیں اور فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور یہ جو سبز پیاز تھوڑا سا میں نے بچاکا رکھا تھا وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں یہ مکرونی بچوں کی پسندیدہ ہے اور ویڈ کانشیوز کے لئے لا جواب ہے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور بنائیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو ہم اس کو ڈش شاوٹ کرتے ہیں اتنی دیر کو آپ سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں اور اس کو لائک اور کمنٹس کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے ہمیں محبت اور آپ کا انام ملتا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور بنائیں اور ہمیں فیڈ بیک دیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں محبت کر دیا ایسر کر دیكم دنے MIKE یہ دکھنے می دکھیں مجیے ملتا ہے مہمممممممممممممممم مہممممممممم تو غرابا بگ گی فرامن تو وہ بتắtا ہے szads سا جن شعہ ڈا موسیقی